ویورز یہ آپ کو سموگ نظر آ رہی ہوگی یہ لوڈر دیکھیں تو اس کو فرشت ٹائپ بنا دیا ہے اور یہ جو آپ گن دیکھ رہے ہیں نالے میں نالی بغیرہ صاف ہو گئی ہے ویورز اپی ہم جا رہے ہیں کیڑی کے سورٹہ پرپا یہ والی ٹائل ہم نے اٹھانی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حب سو سارے دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے بسم اللہ پڑھ کر صبح صبح آج کا تازہ اور بہتنین ویلا کر رہے ہیں سٹارٹ یہ لوڈر دیکھیں تو اس کو فرشت ٹائپ بنا دیا ہے فرشت ٹرالا نہیں ہوتا جو بڑا یہ دیکھیں سائیڈیں اس کی اتار لی ہیں یہ دوبارہ بھی لگ سکتی ہیں عارضی طور پر یہ اتر بھی سکتی ہیں یہ آپ دیکھیں بڑا فرشت ٹرالا بنا دیا اور اب اس میں جو ہے زیادہ گٹو جو ہیں آ سکتی ہیں جو بھی سمان اٹھائیں طورہ زیادہ آ سکتا ہے اور یہ جو آپ گان دیکھ رہے ہیں نالے میں تو یہ پاپولر کا ہے یہاں سے نیچے گرتا ہے اب یہ جو ہیں پتے وغیرہ سوکھے ہوئے ہیں تو یہ یہاں سے نالے سے اٹھانے ہیں کیونکہ آج لگانا ہے گھاس کو پانی چھوٹا چھوٹا ہے تو پانی کی اس کو ضرورت ہے تو پھر یہاں سے نالے سے اٹھانے پڑیں گی ہمیں نالی وغیرہ صاف ہو گئی ہے اور یہ ہے گھاس جس کو پانی لگانا ہے تو الحمدللہ یہ اب کافی نکل چکا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے جو ہی پانی اس کو لگے گا تو یہ خود بخود انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائے گا تیزی کے ساتھ یہ موٹر چل چکی ہے اور یہاں سے پانی جا رہا ہے زمین میں ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں کیڑی کے سو رڈا پر پاس پہنچنے والے ہیں وہاں سے میں نے کل کے بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے واش روم کے لیے ہم نے ٹائل اٹھانی ہے تو اس کی واش روم کی چھت چھت میں اور پہلے کر رہے ہیں تو ٹائل اٹھانی ہے Nothing ویورز یہ پہنچ چکے ہم سامنے یہ ٹائل کون سی ٹائل یہ والی ٹائل ہم نے اٹھانی ہے تو یہ اچھی کوالٹی کی ہے اور میرے خیال میں وہ نارمل کی تھی تو ہم نے اچھی کوالٹی والی جو ہے وہ سیلیکٹ کی ہے اب یہ اٹھانی ہے ہم نے اسی ٹائل لوڈر والے کو کہہ دیئے وہ لوڈر لے کر آ رہے ہیں تو یہاں سے اسی ٹائل اٹھانی ہے ہم نے پھر اس کو وہاں ادھر گھار لے کر جانا ہے واش روم کے لئے لوڈر ہو رہا ہے روانہ بیجری پہنچ چکے یہ ٹائلیں اس چھت پر ہم نے فٹ کر دیئے تو یہ چھت تھی جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا اس کے اوپر کلی لگ گئی ہے میچے بھی کلی تھی بس یہ ویسے اوپر ابھی اس کے اوپر کنگریٹ ڈالنی ہے تو اس لئے یہ ایک عام سی کلی تھی بس اس کو اوپر ایسے فرمیلٹی کے لئے رکھ دیئے پھر اس کے اوپر کنگریٹ سامنے تیار ہو رہی ہے وہ کنگریٹ اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ پھر ریڈی ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برامدہ ہے یہ سامنے تو یہ برامدہ کی چھت اس کے اوپر آ جائے گی تو یہ ایسے سمجھیں کہ ایسا سٹور کے طور پر بھی یہ ہمارے کام دے گی یہ برامدہ ہے اور یہ سارے کمرے ہیں تو یہ سارا سٹ اپ ہے ماشاءاللہ یہ چھت آپ چیک کریں بیورس ٹائم ہو رہا ہے شام کا اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کا عجیب علاق اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بولیں زندگی کے صحبہ کی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نیکس علاق میں اگلے علاق تک فرحان خان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیکے پاہ